مرگلہ پہاڑیوں ہم خان پور پہنچیں گے ہمارا کافلہ بلکل تیار ہے ہم نے چیکنگ آج کرنی ہے یہ گوگل ہمیں بتا رہا ہے کہ 29 منٹ 30 سیکنڈ میں پہنچیں گے جبکہ اصل میں ہمارا فاصلہ بنا پورے سات گھنٹے یعنی یہ خوبصورت وادیوں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد سے چیکنگ کرتے ہوئے ہم صبح روانہ ہوئے اور ان حسین مناظر کو یہ دیکھیں پنجاب اور خبر کنخواہ کی باؤنڈری پہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے گاؤن بھی بیچ میں تھے اس کا ذکر میں آگے کروں گا یہاں سے ہم ہوتے ہوئے ایک زیک پہنچ گئے دس بجے ہم روانہ ہوئے تھے اور ہم شام کو پہنچے ہیں اور ہم نے پورے سات گھنٹے اس خوبصورت وادی میں چھوٹے چھوٹے راستوں پہ بھتروں پہ انجائے کرتے ہوئے اور خوبصورت پرندے کی آوائے سنتے ہوئے خاموش فضا میں ہم چلتے ہوئے شام کو پہنچے ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا خان پور ڈین جو ایک اٹریکشن ہے خبر پوتنو خواہری پور رسٹک میں تو یہ اصل میں یہ ٹریک بنتی ہے سات گھنٹے کی جس میں ہم آرام سے گئے اور خوبصورت ٹریک ہے جس میں انہوں نے راستے میں سٹے بھی کیا بلکل اور اس میں کوئی ہری نہیں تھی تو آپ اس کو سات گھنٹے میں اس کو انشاءاللہ پہنچیں گے اس کے بارے میں کنفیشن رپائی جاتی ہے سرچ پہ گوگل پہ کوئی ساڑھے شار گھنٹے پانچ گھنٹے اس لئے ہم نے اس کو فل کور کیا اور ہم یہ اب کہنے میں بجا طور پہ ہیں کہ یہ پورے سات گھنٹے کا سفر ہے اگر آپ سلوڑی جائیں اور اس میں راستے میں چھائے کہ ہم نے چار پانچ بریکس ہم نے کیے ہیں اور یہ دیکھئے خوبصورتی دیکھئے اس علاقے کی یہاں پہ پنجاب اور خیبر بطلخواہ جو ہیں وہ ملتے ہیں جنگشن بھی ہے اور پھر یہ راستے میں خوبصورت گاؤں آتے ہیں جس میں چونترہ سے ہم نے شروع کیا چونترہ گاؤں سے اسلام آباد میں پھر اوپر چڑے کوٹ جندہ آیا ہے اور اس کے بعد ہم نیچے اترے ہیں تو یہ کوٹ سبرا سبرا گاؤں یہ خوبصورت گاؤں ہیں اس وقت ہم بلکل سبرا گاؤں کے بیچ میں جا رہا ہیں اور آپ دیکھیں ایک اچھی ٹریک ہے جس پہ ہم ٹریکنگ کر رہا ہیں اور دونوں طرف جو ہیں لہلہاتے ہوئے کید ہیں سرسبرس کید اور یہ گاؤں کی گائیں بلکل خوبصورت گاؤں ہیں سبرا جس میں بہت خاموشی ہیں اور اس سے پہلے کوٹ جندہ میں بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی شور نہیں تھا بلکل پیس و ماحول میں ہم ہوا کرتی ہوئے گئے کوٹ جندہ کراس کے اور اب کوٹ سبرا تو کوٹ سبرا خوبصورت گاؤں ہیں اور یہ کوٹ سبرا سے ہم ہوتے ہوئے بلاخر جو ہیں پکی سڑک پہ پہنچ گئے ہیں جو ہمیں گاؤں سامنے نظر آیا ہے تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت گاؤں ہیں جو پکی سڑک ہمیں پہلی مرتبہ سٹورٹریک پہ ملی ہے ہریپور میں یہ گرمتو یہ گرمتو کا گاؤں ہیں جو بڑا خوبصورت گاؤں ہیں اور یہ جو ہیں ہریپور ڈسٹرک میں ہے بہت قریب ہے خانپور ڈیم کے یہاں ہم نے ایک خوبصورت چشمہ ہے اس کے کنارے بیٹھ کے ہم چونکہ تھک گئے تھے تو ہم نے اس چشمی کی خوبصورتی کا اس کی خاموشی کا اس کی روانگی کا ہم نے مزہ اٹھایا اور ساتھ میں بسکٹ بکائے اور دو دو کپ چائی پی یہ دیکھیں یہ چشمہ گرمتو گاؤں ہیں ہریپور میں جو خانپور ڈیم سے کچھ ہی فاصلے پہ ہم رہ گئے ہیں اور ہمارا سفر جاری ہے تو یہ آپ چشمے کو میں نے کور کیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی یہ سامنے وہاں سے ہم چلتے ہوئے آئے ہیں وہ سامنے پہاڑوں کو ہم نے کراس کیا مارگلہ کی اور ہم گریب اب آئے ہیں گرمتو گاؤں میں جو کہ خانپور تحصیل کے قریب ہی ہے بلکہ خانپور تحصیل میں ہیں اور یہ ہماری چائے نکل آئی ہیں بلکہ میرے ساتھی نے چائے نکال لی ہے اور اب ہم کافی تک گئے ہیں راؤنڈ پانچ گھنٹے ہم سفر کرچو ہیں چائے درماس ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سارے اور یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں سات گھنٹوں میں خانپور ڈیم کے تو یہاں کی جو خوبصورتی اور رونک ہیں تو اس نے ہمارے سات گھنٹوں کی ساری تکان دور کر دی ہیں میلے کا سما ہے چاروں طرف خواتین بچے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک فیسٹیول اس وقت چونکہ یہ فیبریری دو ہزار بیس ہے یہاں پہ فیسٹیول میں سٹھالز لگے ہوئے ہیں اور رونک ہیں اور ہماری جو ساری تکان سات گھنٹے کو تھی جو ہم نے اسلام آبادی 11 مارگلہ روڈ سے شروع کی اور ہم چونترہ سے ہوتے ہوئے ہم کوٹ جندہ کوٹ سبران گرمتو سے ہوتے ہوئے بلاخر ہریپور ڈسٹک میں خانپور ڈیم پہ بہنچ گئے ہیں ایک زیک سات گھنٹوں میں اور یہاں خانپور ڈیم دیکھ کر ہماری ساری تکھن جو ختم ہو گئی ہے یہ خوبصورت پانی اور یہ ہم جو ہیں نظارہ کر رہے ہیں لیکن یہ شائن پہ ٹائم ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ خانپور ڈیم میں ہم نے دو چیزیں پہلے سے تربیل کی تھی کہ اس کو ہم نے کور بھی کرنا ہے اور اس کو کرنا بھی ہے اور اس میں کیا ہے چائی پینے کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا گرمتو میں کہ ہم نے ایک تو سپیڈ بائک جو ہیں اس پہ جانا ہے خوب تیز چلانا ہے لیکن احتیاط سے اور ایک ہم نے پیرا گلائڈنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس چونکہ شام کو مغرب ہونے میں صرف دس منٹ ہیں تو ہم نے یہ سارا فاصلہ دونوں کام کرنے ہیں تو جلدی جلدی میرے دوست نے شارٹس لیے ہیں اور میں نے جلدی جلدی یہاں پہ جو سپیڈ بوٹ ہے موٹ بائک ہے جس کو بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ میں نے سوڈا کر لیا یہ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر رہی وہاں پہ پہ پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے ہم نے وہاں تک اس کے ساتھ پندرہ سو روپے میں آہ کرائے تھے کیسے کرائے دو تھی قسم کے چھوٹا چکر جو ہے سکی جٹ موٹر سائیکل کا یہ تین سو روپے میں ہے اور ڈیم کا چکر ہزار روپے میں ہے جبکہ پیرا گلائڈنگ تک جانا اور واپس آنا وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہاں پہ پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے اب ہم ہاں آپ کو ہا لے جگہ میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے جلدی آؤ ہماری یہ یلو کلر کی ہماری جو ہے یہ سکی جٹ آہ تیار ہے یہ جی ہم اس پہ بگوانا ہوئے کے ڈی پی ایٹی فائیو پہ سابقوں میں نے بلا لیا اور یہ ہمارا بہت تیزی سفر پہلے کافی جٹ کے لگے بہت احتیاط کر رہیں کیونکہ یہ بہت تیز ہیں لوگ یہاں پہ چونکہ خوشیں بنانے آتے ہیں تو اپنے خوشوں کو خراب نہ کریں یہاں پہ بہت احتیاط سے جائیں میں نے بھی کافی شروع میں اس کو سنبھالنے میں کافی مسئلے پیش آئے کافی یہاں پہ چونکہ فیسٹیول ہے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اس میں بہت بہت تیز بھی لوگ چلاتے ہیں لیکن اس میں احتیاط بہت ضروری ہے لائف دیکھ کر تو آپ کو ایک کور دیتا ہے لیکن اس کے بعد وجود کوشش کیجئے گا کہ بہت آرام سے چلائیں اس کو اور اس میں کوئی جو ہے آپ سے تبزور ہی نہ آ جائے کیونکہ اس میں پھر خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے اگر آپ اس کو احتیاط سے چلائیں گے تو اس میں پھر یہ باقی جو ہیں سارے معاملات وہ ساتھ میں سیفیورٹی والا ایک کے ساتھ ہوتے ہیں بائیک والے وہ اس کو کانٹرول کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ تیز چلنے سے ریز کرنا چاہیے لہذا میرے اپنے ساتھی کی کہنے پر یہ انہوں نے ہاتھ میں لائے اور ہم جو ہیں پہنچ گئے ہیں پیراگلائنگ کے مقام پہ کامیابی سے دراستے میں دکھے لگے ہیں اور یہ جی ہمارا زفر شروع ہو گیا ہے یہ ہوا میں کشتی کے زور پہ ہم جا رہے ہیں یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور زبردست یہ ایک ایکسپیرنس سے ایکسائٹمنٹ ہے کافی لوگ آئی ہوئے اور یہ ہماری اب جو ہیں لینڈنگ لینڈنگ آپ کو پانی ہی میں کرنے ہوگی لہذا آپ نے ساتھ دیکھ دوڑا کپڑا لے گئی کیونکہ یہ پانی جو ہے بہت تھنڈا ہے اس وقت فیبری دوہزار بیز میں اور آپ کے کپڑے بھیگنے ہیں ہمارے بھی بھیگ گئے لیکن اس کا مزہ بھی آ ہے یا رو دوستوں نے خوب بن جائی کیا اور یہ خان پوڑنگ میں یہ ایک زبردست اٹریکشن ہے پرائی گلائڈنگ کے آپ ہواوں میں اڑتے ہیں یہ دیکھیں بے گراؤن میں آپ کے ایک اور بھی پیرا شوٹر نظر آ رہا ہے اور یہ سب یا رو دوست خوشے بنا رہے ہیں ہمارے گرنے پہ اور سارے جو ہیں سب کپڑے گھیلے ہونے پہ لیکن مزہ اس کا بہت ہے اور اس کو انسان بہت انجوائے کرتا ہے کیونکہ ہواوں میں اڑنا ہمیشہ سے انسان کی ایک خواہش رہی ہے اور اسی ل یہ رائٹ برادرز نے جہاز بھی بنایا اور یہ ہمارا سکی جیٹ کا نگے بان جو بلکل یہ نگے بان ہے جو جس کی ایک سیل اکلڈر کی بائی کو ہم پندرہ سو روپے میں یہاں پیرا گلائڈنگ پہ لائے ہیں اور اب اس پہ واپس بھی جانا ہے تو یہ ہمارا ایک پورا ٹور جو ہے بڑا حسین رہا ہے